موسیقی اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش پاش ہوں گے اور حفظومان کے ساتھ ہوں گے آج دو خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور دونوں یہ خبریں بڑی عجیب و غریب سی ہیں سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج کل کے رشتے اتنے میٹیریلیسٹک ہو گئے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو سول میٹس ہوا کرتے تھے آج وہ پوری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں نکاح نامہ صرف ایک کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے اب وہ سول میٹس والا کانسٹ ختم ہو گیا چاہے ہمارے آرٹسٹوں چاہے ہمارے عام لوگ ہوں سب ایک ہی پیٹرن پر چل رہے ہیں اور اسی پیٹرن پر میں آپ لوگوں کے ساتھ دو خبریں شیئر کروں گی ایکٹرس دانسر رہ چکی ہیں ان کی کیا شادی کیونکہ بہت عرصے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے شادی کی تھی عبدالرزاق کے ساتھ تو کیا یہ حقیقت تھی نہیں تھی اس حوالے سے عبدالرزاق نے خود آ کر ٹیلی ویژن پر لوگوں کو اس بارے میں بتایا ہے کہ ان دونوں کا جو الیجڈ ریلیشنشپ تھا وہ تھا یا نہیں تھا یا اس کی کیا حقیقت تھی یہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھی ساتھ مزفرگر سے ایک خبر شیئر کروں گی جہاں پر بقائدہ بڑی زبردست طریقے سے بارات جب پہنچی اور نکاہ بھی ہو گیا تو دلہن نے رخصتی سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو دولہ کے اندر دو تین چیزوں کی کمی نظر آ رہی تھی اور پھر دولہ وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ سب کچھ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کون سی خبر آپ پہلے سننا چاہیں گے عبدالرزاق والی یا مزفرگر والی چلے میں آپ کو پہلے عبدالرزاق والی خبر سنا دیتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہشلے دنوں ایک پروگرام میں اندرنے شرکت کی نیجر ٹیلی ویجن میں اور اس وقت ایک جو ہوسٹ تھا پروگرام کا اس نے کہا کہ ایک وقت تھا عبدالرزاق سے سوال پوچھا کیونکہ عبدالرزاق جانے جاتے ہیں کہ وہ کافی اپنے وقت میں فلرٹی رہ چکے ہیں بہت ساری گرلز کے ساتھ وہ فلرٹ کر چکے ہیں اور موسٹلی آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر جب ہمارے کرکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کامیابیوں کی سیڑیاں چڑنا شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے الیجڈ ریلیشنشپس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے کرکٹرز کے بہت سارے قصے مشہور ہوئے جس میں وینا ملک کا قصہ مشہور ہوا جس میں آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بہت سارے الزامات لگایا تھے کرکٹر محمد عاصف پہ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا حمیزہ مختار نامی ایک خاتون پچھلے دنوں آئی تھی جنہوں نے بابر آزم کے اوپر بہت سارے الزامات لگایا تھے اور وہ کیس آج تک چل رہا ہے تو اسی طرح سے جو پروگرام کا انکر تھا اس نے سوال کیا عبدالرزاق سے کہ ایک وقت تھا کہ آپ کا معاشقہ جو تھا وہ ایکٹرس اور ڈانسر دیدار کے ساتھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ ان کا دیدار اتنی دفعہ کیا کرتے تھے کہ پوری انڈسٹری میں ہی گوسپ تھی کہ آپ لوگوں نے خفیہ طور پر شادی کیا ہے یا آپ لوگوں کا ریلیشنشپ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شو بیس کے حلقوں میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہ دونوں لیوین ریلیشنشپ میں بھی تھے یہاں تک بھی کہا جاتا تھا لیکن یہ صرف ریومرز تھیں پھر اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نئی لیوین ریلیشنشپ میں نہیں تھے مبیانہ طور پر میں مبیانہ کا لفظ بول رہی ہوں کہ کہا جاتا تھا کہ مبیانہ طور پر یہ لوگ لیوین ریلیشنشپ میں نہیں تھے مگر یہ ریلیشنشپ میں ضرور تھے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کئی حلقوں میں تو یہ بات بھی تھی مبیانہ طور پر کہ شادی کر چکے ہوئے ہیں اور بعد میں جب ان کا بریک اپ ہوا تو تب بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ بریک اپ نہیں ہوا بلکہ شادی ٹوٹی ہے تو اس حوالے سے جب انکر پرسنشپ نے بڑا بولڈ question پوچھا تو عبدالرزاق نے کہا کہ اس وقت میرے بارے میں جو ریومرز پھیلی ہوئی تھیں کہ ہم دونوں کا معاشقہ چل رہا ہے یہ ریومرز نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی جی ہاں انہوں نے خود ہی اس چیز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ہم دونوں کے بیچ میں محبت بھی تھی اس سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب انکر پرسن نے پوچھا کہ جب اتنی زیادہ محبت تھی تو پھر شادی کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ کیوں کہ میں نے کبھی شادی کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک بیمار ذہنیت ہے میں اسے بیمار ذہنیت کہوں گی چاہے کوئی کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ریلیشنشپ رکھا لیکن جب شادی کی باری آئی تو ہم نے تو اس سے شادی کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا ریلیشنشپ کی تو بنیاد ہی شادی ہوتی ہے آپ ایک دوسرے سے باتچیت اس لئے کر رہے ہیں نا اس نظر سے ویسے تو ریلیشنشپ نارمل ہے جو کہ معاشرتی لیول پہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ کسی کے ساتھ پسندیدگی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ریلیشنشپ شروع کرتے ہیں تو اس ریلیشنشپ کا کیا مقصد ہے کہ ہم شادی کریں گے لیکن اگر آپ شادی کے موقع پہ آ کر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں محض ایک دوسرے پہ کوئی نہ کوئی اس کا ویک پوائنٹ بنا کے اس پہ کوئی الزام لگا کر اس لئے میں جو عبدالعزاق نے کہا کہ میں نے کیوں شادی نہیں کی وہ اس لئے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیدار سے چھے ماہ کا وقت مانگا تھا اور دیدار مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے اور جو کہ دیدار کا رائٹ بھی تھا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ریلیشنشپ کا نہیں کہا انہوں نے شادی کی بات کی لیکن عبدالعزاق کہتے ہیں کہ میں نے چھے ماہ کی محلت مانگی جو کہ دیدار نے اسے قبول کیا اور میں نے دیدار سے یہ بات کی کہ چھے ماہ کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا یعنی مجھے ٹائم چاہیے اتنا لمبا اب یہاں پہ ایک میرا سوال ہے کہ جب لوگ ریلیشنشپ شروع کرتے ہیں گھر والوں سے چوری چھپے اس وقت تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مولت دے دیجئے ہم اپنے گھر والوں سے پہلے پوچھیں گے اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم ریلیشنشپ رکھیں گے ریلیشنشپ تو ایسے منٹوں میں چھٹکیوں میں شروع کر لیتے ہیں اور جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو بعد میں آرام سے کہتے ہیں نہیں ہمارا فیملی بیگراؤنڈ بہت ریسپیکٹیول تھا میں ایسے انسان کو ریسپیکٹیول نہیں سمجھتی جو کسی انسان کے ساتھ ریلیشنشپ شروع کرے اور پھر اس کو رکھے اور جب شادی کی باری آئے تو اپنے مطلب کے لیے کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لے جو اسے مٹی کا مادھو لگتی ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ کیونکہ وہ جو دوسری بندی تھی جس کے ساتھ میرا ریلیشنشپتہ ہو تو اچھے بندی ہی نہیں تھی سارے رامبو اس کے اوپر دھر دے ایسا نہیں ہوتا اس میں دونوں پارٹیز شامل ہوتی ہیں ربدالعزا کہتے ہیں کہ چھ ماہ کا جب بک گزرا تو پھر میں نے دیدار سے یہ کہا کہ آپ کو اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنی شو بزنس کی فیلڈ ہے جو تھیئیٹر ہے اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا ڈانس کو چھوڑنا پڑے گا آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے مجھ سے شادی کریں تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دیدار نے صاف طور پر انکار کر دیا حالانکہ آج دیدار جس شخص کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انڈسٹری میں کام نہیں کروں گی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھیئیٹر نہیں کرتی ہیں لیکن اس وقت دیدار نے انکار کرتے ہوئی کہا کہ یہ میری فیلڈ ہے اور اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی جس کی وجہ سے عبدالعزاق نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ان کی شادی کہیں اور ہو گئی اس کے بعد انکار پرسن نے پوچھا کہ آپ کی سچی محبت ہی تو انہوں نے کہا محبت تو ہمیشہ سچی ہی ہوتی ہے میں تو ایسی سچی محبت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ جس میں آپ انڈ پر جب آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے تو آپ اگلے بندے کا ایسا ویک پوائنٹ پکڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا جب آپ نے محبت کی تھی آپ کو اس وقت بھی تو پتہ تھا کہ وہ ایک تھیئیٹر کی آرٹسٹ ہے آپ کو اس وقت بھی تو پتہ تھا کہ جب کل کو وہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی تو سب کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ تو ناچنے والی ہے یا گانے والی ہے اس وقت میں آپ نے سوچا کیونکہ اس وقت آپ کا ریلیشنشپ تھا لیکن بعد میں آپ نے ایک ایسی شرط رکھی کہ جس پہ آپ کو پتہ تھا کہ اگلا بندہ اس پہ مجبور ہو جائے گا اور پھر ہمارا آرام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کی آہ ہوتی ہے وہ فرش سے عش تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے چاہے وہ کوئی فہشہ ہو چاہے کوئی ناچنے والی ہو گانے والی ہو یا کوئی بھی ہو انسان کا ٹوٹا ہوا دل جو ہوتا ہے وہ بڑی بوری آہ پہنچ جاتا ہے برحال یہ تو میری اپنی ذاتی اس پہ رائے تھی میں تو صرف نیوز دے رہی تھی لیکن نیوز دیتے دیتے تھوڑی میں جز بات کی ہوگی میں نے آپ کو لیکچر دینا شروع کر دیا کیونکہ رشتوں کے حوالے سے لوگ صحیح طریقے سے نہیں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں لوگ صرف ٹریڈ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اور ایسا ہی ایک واقعہ مزفرگر میں پیش آیا جہاں پر دولہا جب پہنچا شادی کرنے کے لئے تو این نکاح کے وقت جب تین بار قبول ہے قبول ہے بول دیا تو ظاہری بات ہے شرعی طور پر نکاح ہو گیا لیکن اب کیوں کہ سگنیچرز کرنے لگا جب دولہا تو اس کے ہاتھ کی جو تین انگلیاں تھی وہ کٹی ہوئی تھیں اسی وقت جب وہ سگنیچرز کرنے لگا اور دولہا کی نظر دولہا کے ہاتھوں پہ پڑی تو فوری طور پر اردگد چیمگوئیاں شروع ہو گئیں اور جو دولہا کے گھر والے تھے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لڑکے کے ہاتھ کی تین انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور پھر اس کو اس طرح سے وہاں اردگد ڈسکس کیا جانے لگا کہ دولہا جو تھی آپ کا بتائے لڑکی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ امیچور ہوتی ہے اتنی امیچور تو وہ ہوتی نہیں ہے لیکن اس لڑکی نے فوری طور پر وہاں پہ کھڑے ہوکے رخصتی سے انکار کرتے ہوئے بتنیزی کرتے ہوئے وہاں پر اس نے کہا کہ میں رخصت نہیں ہوں گی میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں اس کی بیوی ہوں اور نہ ہی میں اس شادی کو مانتی ہوں اس کے بعد پانچ گھنٹے تک لگاتار دولہا والوں کی طرف سے منایا گیا دولہن والوں کو ان کی منتیں کی نہیں ترلے کیے گئے لڑکی والوں کا سٹانس یہ تھا کہ اگر آپ کے لڑکے کی تین انگلیاں کٹی ہوئی تھیں تو آپ نے کیوں نہیں بتایا چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں بتایا ان کو بتانا چاہیے تھا لیکن لڑکے میں اور تو کوئی عہب نہیں تھا نا اگر سوچی ہے کہ خدا اللہ خاصتہ وہ زانی ہوتا شرابی ہوتا تو بھی تو انہوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوتا پھر آپ کی لڑکی جب چلی جاتی تو آ کے بتاتی کہ وہ تو زانی ہے وہ شرابی ہے مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی رشتہ جوڑیں تو نو ڈاؤٹ لڑکے والوں کا بھی قصور ہے کہ ان کو بتانا چاہیے تھا کوئی بھی بات لیکن لوگ چھپاتے ہیں اور چھپانے کا انجام پھر یہ نکلا کہ ایسا ورس قسم کا ریاکشن سامنے آیا پانچ گھنٹے لگتار لڑکا اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار مناتے رہے لیکن لڑکی والے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور فائنلی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی لڑکی کو رخصت نہیں کریں گے جس پہ کہ سب لوگ واپس چلے گے دل برداشتہ اوکے لیکن دولہا نہیں گیا دولہا کا نام میں آپ کو بتاتی چلوں ماجد اور دولہا کا نام شبانہ اور چوک سرور شہید کی اوپر میرے جھول تھا جہاں پر یہ شادی ہو رہی تھی اور یہ مزفرگڑ کا میرے جیسے کہ آپ کو بتایا واقعہ اس کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گے تو دولہا نے جانے سے انکار کیا اور وہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں تب تک دولہا کے گھر کے باہر بیٹھا رہوں گا جب تک کہ وہ اپنی لڑکی کو میرے سا رخصت نہیں کریں گے کیونکہ شرعی طور پہ اب وہ میری بیوی ہے اور اس کے بعد پھر فائنلی بائیس تئیس گھنٹے وہ لڑکا بینہ کچھ کھائے پیئے وہاں انتظار کرتا رہا جس پہ کہ پھر دولہن والوں کا دل پسیجہ علاقے کے لوگوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ اگر لڑکے میں کوئی اور عیب ہوتا جو آپ کو بعد میں بتا چلتا تو آپ کیا کرتے جس پہ کہ فائنلی لڑکی نے پھر رخصت ہونے سے کی ہامی بھری اور ہاں کر دی اور اب فائنلی لڑکی جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے کیا آپ لوگوں نے اپنے اردگیت کا بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے اگر دیکھی ہے تو آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے اور بتائیے کہ کیا اس طرح کے ریلیشنشپ جو کہ صرف ٹرمز انڈ کنڈیشنز پہ چلتے ہوں یا جس میں صرف لالچ ہو یا جس میں آپ کسی کا دل نہ دیکھتے ہوں لیکن اس کے بیرونی عزا دیکھتے ہوں یا شادی کے لیے آپ شرائط رکھتے ہوں جیسے کہ آپ نے عبدالعزاق صاحب کی بات سنی تو اگر آپ نے اپنے اردگیت کبھی ایسا کیا ہے کسی کے ساتھ یا سنا ہے یا دیکھا ہے تو اس ایکسپیرینس کو شیئر کیجئے میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں کومنٹ سیکشن میں مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جانے کے لیے میں اس ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بانے